اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آپ سب کو میری طرف سے عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کی عید کیسی گزری اور الحمدللہ ہماری تو بہت ہی مزے کی گزری اور آج عید کا سیکنڈ ڈے تھا اور یہاں تقریباً تین بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور آج ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہی سو کر اٹھے تھے کیونکہ پچھلے دنوں سے پروپر سے تھوڑی نیت پوری نہیں ہو رہی تھی تو تقریباً ہم لوگ وان تھرٹی رون بوٹ سو کر اٹھے تھے اور پھر ہم لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا جسٹ ڈریکٹھی شاور وغیرہ لیا اور تیار ہونا شروع ہو گئے کیونکہ آج عید کا سیکنڈ ڈے ہوتا ہے اور جو میرا چینل دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عید کے سیکنڈ ڈے ہم لوگ پہلے تو اپنی نند کی طرف جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کھانا رکھا ہوتا ہے اور وہاں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا ٹائم ادھر فیملی کے ساتھ فینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ امی کے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں تو یہاں جی میں تیار ہو چکی تھی اور یہاں میں نے ایتھنک یہ والا سوٹ پہنا ہوا تھا جس کے ساتھ شرارہ تھا تو یہاں الہکہ بھی تیار ہو چکی تھی اور اب ہم لوگ اپنی نند کے گھر میں پہنچ چکی تھی اور یہاں جی ان کی خود کی بیٹھیاں بھی آئی ہوتی ہیں سب ہی میریڈ ہیں اور ادھر سے ہم سب یعنی کہ میرے سبجیٹ لوگ اور ان کی ساری فیملی وغیرہ جاتے ہیں تو یہاں جی انہوں نے جاتے ہی کھانا لگا دیا تھا کیونکہ اس کے بعد ہمیں پھر نکلنا تھا تو یہاں یہ میری نند کی نواسیاں تھی اور پھر ساتھ میں الہکہ اپنا فوٹ و شوٹ وغیرہ کر رہی تھی اور ماشاء اللہ سے سبھی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ امی کے گھر کے لیے نکل گئے اور یہاں راستے میں اتنا مزے کہ یہ سینس مجھے لگ رہے تھے کہ سنسیٹ کا سین اور پھر میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کے لیے یہ ریکارڈ کر دیتی ہوں تو یہاں جی ہم لوگ تقریباً امی کے گھر پہنچنے ہی والے تھے اور میں نے بہنوں کو بھی کال کر دی تھی کیونکہ ہم جب گھر سے نکلتی ہیں تو ایک دوسرے سے رابطے میں رہتی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہی امی کے گھر پہنچیں تو یہاں میری بڑی بہن سے بھی بات ہو چکی تھی اور چھوٹی سے بھی تو وہ بھی تقریباً پہنچنے ہی والی تھی اور ہم لوگ پھر امی کے گھر پہنچیں اور جیسی ہم لوگ امی کے گھر پہنچیں تو چھوٹی سسٹر پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی دو تین منٹ پہلے ہی وہ آئی تھی تو یہاں پھر ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی اور یہاں الہکہ اور میری بیٹی یعنی الہکہ اور میری سسٹر کی بیٹی مومنہ ہم سب آپس میں مل رہے تھے اور ساتھ میں ہم لوگ اپنی تصویریں وغیرہ بنا رہے تھے اور کافی اچھا لگ رہا تھا ایک دوسرے سے ہم لوگ کافی ٹائم کے بعد مل رہے تھے اور یا میں اپنے کو یہ بات کلیر کرنا چاہوں گی کہ میں بہت ہی کم امی کے گھر جاتی ہوں بلکہ اپنے ان لواز میں بھی بہت ہی کم جاتی ہوں اور میں امی کے گھر عید کے عید ہی جاتی ہوں یعنی چھوٹی عید پر اور بکرہ عید پر اور پھر کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جلدی ہی واپس کر جاؤں تقریبا میں چار پانچ بجے ہم لوگ دوپہر کو گھر سے نکلتے ہیں شام کو اور پھر ہم لوگ پوری رات ادھر ہی سپنڈ کرتے ہیں بلکہ سوتے نہیں ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اور پھر ارلی ماننگ صبح ناشتہ کر کے ہم لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں باقی یہ نہیں ہے کہ بس عید پر ہی اگر کوئی امرجنسی پر جاتی ہے تو پھر چلی جاتی ہوں باقی میں اپنی سسٹر کو دونوں کو عید کے علاوہ گرمیوں کی چھوٹیوں میں اور سردیوں کی چھوٹیوں میں ان کو اپنے گھر ہی انوائٹ کر لیتی ہوں اور اس طرح پھر ہماری ملاقات ہو جاتی ہے اور باقی پھر ہم لوگوں کا فون پر بھی رابطہ رہتا ہے تو یہاں جی بڑی سسٹر بھی آ چکی تھی اس کی فیملی سے پھر ہم لوگ عید ملے اور گپ شپ ہوئی اور یہاں جی پھر ہم امی کو عید مل رہے تھے اور یہاں ہم لوگوں کافی گپ شپ لگا رہے تھے اور کافی بچیاں بھی خوش ہو رہی تھی اور یہاں میرے بھائی بھی آگے تھے ان سے بھی عید ملی اور اس طرح ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا سب سے مل کے اور یہاں امی بھی کافی اموشنل ہو رہی تھی اور اگلہ کر رہی تھی کہ آپ ہماری طرف سپیشلی مجھے کہتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں میری طرف آتی اور اس کی ریزن موسلی یہی ہے کہ ایکچولی جب بچے چھوٹے تھے اور میرے ڈیڈی بھی زندہ تھے تو بچے زید کرتے ہوتے تھے اور گرمیوں کی چھوٹیاں سپینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ امی کے گھر آ جاتے تھے اور تقریباً دو ویک رہ کر جاتے تھے اور جب سے بچے بھی سارے بڑے ہو گئے ہیں سب اپنی اپنی جگہ پر فکس ہو گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اگر بچے ہوں تو وہ تھوڑا فورس کرتے ہیں اکیلے ہیں تو پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلیں اپنے گھروں میں بزی رہیں تو اس لیے پھر تھوڑا آنا کم ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ اپنی ہی ذمہ داریوں میں انسان اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ پھر اتنا کہیں نکلنے کو جی بھی نہیں چاہتا اور سپیشلی میری عادت بھی کچھ ایسے ہی ہے شروع سے میں اکیلے ہی رہی ہوں تو میں اتنا یوسٹ رو نہیں ہوں زیادہ کہیں آنے جانے کی یہ نہیں کہ امی کے گھر بلکہ اپنے ان لاؤس میں بھی میں بہت ہی کم جاتی ہوں بلکہ سبھی میری طرف ہی آ جاتے ہیں اور اچھا ٹائم گزر جاتا ہے تو یہاں جی ہم لوگ اپنے اپنے آٹ فیٹس کی ویڈیو بنا رہے تھے اور یہاں سبھی اپنے آٹ فیٹر شو کر رہے تھے اور یہاں پھر بعد میں میری بیٹی نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور یہاں جی سبھی ایک دوسرے کے ساتھ کپ شپ لگ رہی تھی کیونکہ کپ ہی ٹائم کے بعد ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور یہاں کھانا بھی اب لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا اور تقریبا یہاں سات بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور سبھی آ بھی چکے تھے اور یہاں بھابی نے بہت ہی مزے کا پلاو وغیرہ بنایا تھا اور یہاں یہ بتانا چاہوں گے کہ جو میری بھابی ہیں وہ بہت ہی زیادہ کھانے پینے کی چیزوں میں تقلپ کرتی تھی تو پھر یعنی کہ بہت زیادہ کھانا بناتی تھی اور پھر وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں صرف بھابی کے ہاتھ کا پلاو ہی زیادہ پسند ہے تو ہم کہتے تھے کہ آپ اتنا زیادہ کچھ نہ بنایا کریں بلکہ آپ پلاو ہی بنایا کریں اور کچھ ساتھ میں ایک آدھا سالن بنا لیا کریں کیونکہ زہرہ پھر کھانا بیسٹ ہوتا ہے تو ہمیں تو سپیشلی آپ کے ہاتھ کا پلاو ہی کھانا ہوتا ہے اور میں بھی اپنے گھر میں بہت ہی کم بناتی ہوں اور میری ہسپنڈ کو سپیشلی وہ بھابی کو کہہ کر بنواتے ہیں تو یہاں کھانا کھانے کے بعد پھر چائے وغیرہ پیے گی اور پھر زہرہ کے چائے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں نے تو ہمارا ناک میں دم کیا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ چلیں خالہ ایدی سٹارٹ کریں تو یہاں انہوں نے ایدی کا شور ڈالا ہوا تھا کہ خالہ ایدی دیں ہمیں تو یہاں کافی ہسی مزاق ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں چائے شائے تو پینے تو پھر بعد میں ایدی کا بھی سنسلہ سٹارٹ کرتے ہیں اور بچے سٹارٹ کریں تو یہاں صحترین کھانے کا نہیں Έ妹 ڈالی رہے تھے مجھے گو ملی ہے وہ بات کی سیوری ہے یہ ہے آپ کو تو آپ کو ماما کھانا یہ میرا بڑا نوت ہے انٹ پہنچ پر اتتتتạی ہے ہرام زہرا آپ کیوں رہے ہیں концерт چلو بچہ چلو بچہ چلو بچہ آپ آپ کیوں رہے ہیں آپ کیوں رہے ہیں اپنی کیوں رہے ہیں موسیقی اور یہاں سب نے یہ دیاں بچوں کو دی اور ایون کے بچوں نے بھی سب بچوں کو جو اپنے سے چھوٹے تھے بلکہ سبی کو ایدیاں دی یہ نہیں کہ بہت زیادہ لیکن اٹلیس جتنا بھی ہو سکا ہر ایک نے چھوٹے بچوں نے بھی سب کو ایدیاں دی تھی جو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس کے بعد جب بچوں کے پاس بہت ساری امانٹ کٹھی ہو گئی تھی تو یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ چلیں باہر گھومنے پھرنے بڑی ہی زیادہ شپٹیں لگیں گی باہر آنے جانے کی تو یہاں جی ہم لوگ سب ہی آ چکے تھے جیسے ہم لوگوں کو اٹھا بوتل یا کچھ سلش وغیرہ جو کچھ بھی ہمیں کھانا پینا تھا ایسے ہی ہم لوگ رون لے کر آئے اور پھر ساتھ میں ہی ہم لوگ آئیس کریم وہاں سے بائے کر کے لے کے آگے تھے اور یہاں جی سب کو اب سرف کی جا رہی تھی اور جیسے ہی میں نے وہاں بزار میں سلش پیا تھا تو مجھے تب بھی فیل ہو گیا کہ میرا گلاب خراب ہو جائے گا تو پھر میں نے گھر آتے ہی آئیس کریم تو نہیں کھائی تھی پھر میں نے کہا تھا مجھے چائے شائے بنا دیں اور پھر تقریبا سب ہی نے چائے پی تھی کیونکہ چائے ظاہر ہے جو چائے لور ہوتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے تو یہاں پھر ہم لوگوں نے چائے شائے پی اور یہاں جی بھائی کا بیٹا تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو جیسے ہی بچے آئے پھر اس نے بھی سب کو ایدی شیدی گئی دی اور سب بچے پھر خوش ہو گئے اور باہر گھومنے پھرنے کے لیے پھر سے نکل گئے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جی کہا کہ چلیں فارق بیٹھیں تھوڑا فن ہی کرتے ہیں تو یہاں لوگوں نے گیمز وغیرہ سٹارٹ کر دی تھی کیا جگہ تو ہوا آپ کیوں theatre مثلہ چیکہے آئے پھر چھوڑا آئے پھر خوش ہو گئے تو پھر چکے ہاں؟ ہاں؟ سب سے بری کیا چیز ہے جو تم پر کیی ہو؟ سب سے بری چیز ہے جو تم پر کیی ہو سب سے بری چیز ہے سب سے بری چیز ہے سب سے بھی سب سے بری چیز کی ہو جولیے پورٹی اس کی بھی نہیں سیریکن لا کمینٹس اللہ چھا رب اللہ برسول ہے دیکھ سو رہے ہی یہاں پر ہائے سب سے ب 고양ص اور سب سے برگا ہرہ زیمゲ �فت کی جب آپ کو línea اچھا چیز آدم دیکھ ڈل بی دل ترفت کی تو وال振ود سرچی جی بولنا چاہیے سرچ نے بتا فرزم تھا یہ کھانا چاہتے ہیں لئے تھے 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 لیکن چلو جائر ہے جائر ہے جائر ہے نا مما سکا سننے لے سننے بیگر سین شکارٹی سوشے دو اس سے نہیں پیدا چلتا ہے ہاں کبھی کبھی میرا فیس سات ہو جاتا ہے لیکن درمینا کوری چاہتا ہے ایمید 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 کیا گئی چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے اے کاؤٹ وہ چوار گ Dank آوٹ چھیووڑی کہ آنڈا کپوتر آنڈا کپڑے آنڈا کے لیے میں استبادہ ملک ہیں چھڑے آنڈا کپوتر آنڈا کپڑےац نہیں نو نہیں نہیں اور یہاں رات کے تقریباً ڈھائی تین بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور بچے پھر سے پیزا وغیرہ کھانے کے لیے نکلے ہوئے تھے تو واپسی پر یہ ہمارے لیے پھر گجرے وغیرہ لے آئے اور پھر ہمیں پہنائے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کی گف شب چلتی رہی اور پھر ہم لوگوں نے نماز وغیرہ فجر کی ادا کی اور تقریباً صبح چھ بجے ہم لوگوں اپنے گھر کے لیے نکل پڑے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا بلوگ بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک اپنا کیا رکھئے گا اللہ فیض